Online Trading, Forex Trading, Binary Options Trading کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کی تھی آج بھی ہم نے کچھ تھوڑی سی اسی کے اوپر debate کرنی ہے کچھ discussion کرنی ہے پہلے آپ یہ advertisement دیکھیں جس میں فیصل قریشی صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ شو بیس کے علاوہ بھی ایک اور ایسی domain بھی ہے جہاں سے وہ لاکھوں روزانہ کماریں یہ تو advertisement آپ نے دیکھی اور آپ کو بھی یقینا یہ جان کے حیرت ہوئی ہوگی کہ فیصل بھائی کتنے expert trader ہیں اور وہ یہ forex trading وغیرہ کر کے بھی بہت اچھا ایک platform انہوں نے آپ کے سامنے رکھا خیر ان کا تو یہ کام ہے اور ظاہر ہے وہ ان کو hire کیا گیا اور وہ اس ad کا حصہ بنے لیکن میری ایک request ہے اسی طرح کے influential سے اور ایسی celebrities سے خاص طور پر کہ آپ کے پاس اور بہت سارے ads ہوتے ہیں ان میں appear ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ لوگوں کا سرمایہ بڑی مشکل سے انہوں نے savings کی ہوتی ہیں اس قسم کی advertisement campaigns کا حصہ بن کے آپ trigger نہ کریں اس چیز کو کہ ہر دوسرا بندہ آپ کی شکل دیکھ کے وہ trust کر لیتا ہے brokers پہ اور پھر اس کے بعد وہ اس پہ account بنا لیتا ہے investment کر دیتا ہے اور فس جاتا ہے یہ چیز بظاہر آپ نے وہ ad دیکھا آپ کو بھی پتا لگ رہا ہوگا کہ وہ کتنی کو trading کرتے ہیں یا وہ کتنے expert ہیں اس حوالے سے بہرحال xm trading ایک valid portal ہے یا ایک valid platform ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں trade کی جاتی ہے forex trading وغیرہ کی activities اس پہ لوگ perform کرتے ہیں لیکن میں نے جو پہلے ایک ویڈیو بنائی دینا ہے اسی topic کے اوپر اس میں بھی میرا جو main concern تھا وہ یہی تھا کہ جب تک آپ forex trading کو بقاعدہ کسی code سے سیکھتے نہیں ہیں اور اس کی جو basic کچھ terminologies ہوتی ہیں یا اس field کی کچھ basic جو components ہیں essentials ہیں اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے آپ کو day trading کا intra trading کا intra day trade کا یا پھر technical analysis کا fundamental analysis کا idea نہیں ہے market operate کیسے کرتی ہے trading psychology کیا ہوتی ہے market میں اس قسم کی price action strategies یا دوسری strategies ہوتی ہیں trading کی types کتنی ہوتی ہیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو نہیں سمجھتے تو ایسے ads دیکھ کر یا پھر اس قسم کی facebook پہ کوئی campaign وغیرہ دیکھ کے broker کو join کر لینا اور trading platform پہ اپنا account بنا کے وہاں پہ پیسے invest کر دیں یہ ایک بہت بڑی بے وکوفی ہے اور جو میں نے پہلے ویڈیو upload کی دینا اس میں بہت ساری لوگوں نے comments کیے ہوئے تھے کہ آپ کوئی اس کا knowledge نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی میں کوئی expert یا professional trader نہیں ہوں لیکن گزشتہ پانچے سال سے میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں کہ جو خود account بھی manage کرتے ہیں account managers بھی رہے ہیں وہ اور اس کے علاوہ وہ خود trading بھی کرتے ہیں میں نے کبھی اس میں بقاعدہ طور پہ کوئی practically میری involvement نہیں رہی اس domain میں یا اس field میں یا میں نے اسے جاننے کی اور بہت زیادہ deeply سمجھنے کی کوشش نہیں کی سیکھنے کی کوشش نہیں کی لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی simple سی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنے پیچھے لگا لیں اور اس کے بعد آپ وہاں پہ ان کے account بنوا کے کہیں پہ آپ referral based earning کر رہے ہوں اور وہ بندہ جو اپنے پیسے پسا کے بیٹھ جائے اور کہیں پہ آپ ان سے courses کی fees لے رہے ہیں انہیں join کروانے کی fees لے رہے ہیں تو یہ ساری وہ جتنے بھی لوگوں نے comments کیے تھے ان میں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ 70-80% لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو miss lead کرتے ہیں تو آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں ہم تو لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ بھائی کون سی domain آپ کے لیے ٹھیک ہے کون سی نہیں تھی تو آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے لیے میری suggestion یہی ہے میرا مشورہ یہی ہے کہ بلکل بھی ایسے کسی platform کو join نہ کریں اگر آپ اس کی ABC سے لے کر XYZ تک ہر قسم کی terminology کو سمجھتے نہیں ہیں آپ نے کوئی course نہیں کر رکھا اور اس کو اچھی طرح سے سمجھا نہیں ہوا یہ جو facebook پہ آپ کو مختلف ad نظر آتے ہیں کہ آپ کے پاس just finance کا account ہو تو ہم آپ روزانہ کی بنیاد پر 15 سے 20$ کما سکتے ہیں یا پھر آپ کو وہ اور طرح کے لالچ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنا ہمارے ساتھ contact کریں تو ہم آپ کو account بنا کے دیں گے اور آپ corex trading یا binary options trading کے تھو اتنے پیسے روزانہ کما سکتے ہیں ہم کی باتوں میں آنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس فیلڈ میں زیادہ تر scammers ہیں جو لوگوں سے پیسہ لوٹتے ہیں لوگوں کو mislead کر کے ان کے personal details لے لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آپ banking applications کے بھی fraud کر رہے ہیں اور یہ آپ کو مطلب کسی بھی طرح سے کوئی نہ کوئی نقصان پچھا کے دھم لیں گے اگر چار پیسے آپ نے جوڑے میں ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے کسی activity میں اس کو invest کریں بہتر یہ ہی ہے کہ آپ کوئی physical activity کرنے کی کوشش کریں کوئی e-commerce store بنا لیں اس site پر چلے جائیں لیکن یہ trading کے چکر میں اس وقت تک آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ جو میں نے پہلے کچھ چیزیں بتائیں ان کو اچھی طرح سے سمجھتے نہیں ہیں اگر تو آپ کو آپ نے بغایدہ طور پر knowledge game کیا ہے اور practically کسی سے سیکھا ہے مطلب کوئی trading کر رہا ہے آپ نے اس کو observe کیا جیسے یہ trading platforms ہوتے ہیں یا brokers ہوتے ہیں یا demo trading offer کرتے ہیں تو اس میں لوگ اپنی strategies بغیرہ کو test کرتے ہیں پانچے منے وہ دیکھتے ہیں virtual trading کر کے کہ بغیر کوئی پیسہ invest کی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہم جو بھی decision لے رہے ہیں یا جس طرح سے بھی ہم اپنی trade کو لے کے چل رہے ہیں ہمیں success ہو رہی ہے اس کے بعد وہ پھر جب actual اپنی جو investment ہوتی اسے لے کر آتے ہیں تو بے شمار ایسے cases بھی ہیں جو لوگ earn کرتے ہیں لیکن 95% یہ چیز آپ چاہے انٹرنیٹ پر کسی بھی جگہ پر جا کے سرچ کر لیں چاہے crypto trading ہے چاہے forex trading ہے چاہے binary options trading ہے چاہے stock trading ہے کوئی بھی آپ اس کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں اگر اتنا آسان پیسہ کمانا ہونا تو آج کل انٹرنیٹ موبائل اور لیپٹوپ ہر کسی کے گھر میں ہیں اور لوگ بڑے آرام سے آپ کو باہر دنیا میں کوئی نظر ہی نہ آئے at least کوئی 50-60% تو پھر اس کے بعد لوگ غیرہ educated ہیں تو وہ گھر بیٹ کے ہر دوسرا بندہ یہ کام کیوں نہ کر لیں تو پیچھلی ویڈیو پہ بھی جن لوگوں نے کمنٹ کیا تھا بڑا نیکیٹیو قسم کا میرا ان لوگوں کو یہ میسیج ہے کہ بھائی پہلے بات کو پورا سن لیا کریں سمجھ لیا کریں میں کوئی اس پوری پوری جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو ایکٹیویڈی ہے اس کو غیر قانونی قرار نہیں دے رہا یا میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ اس میں پیسہ نہیں ہے جوہ بھی ایک غیر قانونی چیز ہے لیکن پیسہ اس میں بھی ہے جو جیت جاتا ہے اس کو تو ملتا ہی ہے یہ بیسیکلی ان لوگ جو اس کو نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ صرف اور صرف جوہ ہے اور جو ایکس ایم ٹریڈنگ کا ایڈ میں نے آپ کو دکھایا وہ پاکستان میں بلکل بھی لیجٹ نہیں ہے گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ اگر کوئی بھی کسی بھی سطا بر کسی اپلیکیشن کو یا پھر کسی ایسے پلیٹ فورم کو اگر لیگلائز نہیں کر رہی اور اس کی لیجٹی میسی کو آن نہیں کر رہی ہیں اس کو مدب اس کی افیشل سٹیٹس اس کو نہیں کوئی دے رہی اپنی سٹیڈ میں تو اس کے پیچھے کوئی نو کی وجہ ضرور ہوتی ہے اگر یہ ایکسی ایم ٹریڈنگ اوفیشل جو یہ پورا چینل ہے یا پورا بروکر ٹریڈنگ پلیٹ فورم جو کچھ بھی یہ سیٹ اپ ہے پوری دنیا میں اپریٹ کر رہا ہوگا پاکستان میں یہ بلکل بھی لیگل نہیں ہے اور کسی بھی کسم کے فائننشل انسٹیٹیوٹ سے چاہے سٹیٹ بینک کو پاکستان کی بات کر لیں ایسی سی پی بات کر لیں کسی بھی فائننشل انسٹیٹیوٹ سے یہ ایکسی ایم ٹریڈنگ جو ہے اسے ایفیلیٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچیں ایسے ایڈ سے بھی بچیں ہر کسی کے پیچھے بلکل نہ لگ دیں اور اس ویڈیو کے کمنٹس میں بھی جو لوگ آئیں گے یہ بتانے کہ جی آپ کو کچھ نہیں پتا اور یہ وہ وہ ذرا اپنا پورٹھولیو شیئر کریں وہ بتائیں کہ انہوں نے اب تک کتنا مال کٹھا کر لیا تاکہ ہم پھر ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر لیں گے